دھتیئے نا ودے نا کٹے چوتھی چیز منوکنو دھتیئے جو تم بدا آوی سکدیں کٹا آوی سکدیں چار چیزیں نت کٹنواری چیز ساڑی عمر سواس نت ودنواری چیز ساڑی ترشنہ نا کٹے نا ودے ساڑی تقدیر مقدر جو کچھ لکھتا ٹھیک ہے کٹ بھی سکدیئے بد بھی سکدیئے او ہے تیری بودھی ساتھ سنگت بھی چجا ودن لگ جے گی کچھ سنگت بھی چجا تے کٹن لگ جے گی ایک ترشنہ چیز دھتیئے جو نت ودے گی ہون مارا جگے اس روگ دا جکر کردے نے کیڑا جکر اے روگ لگیا قدوں ہیں جنہیں سجن بیٹھے ہوں جدوں تسی ڈاکٹر دے کور جاؤں گے اے دس دوں گے میری بیک پینے گوڑے دکھ دے نے پیٹ ویچ در دے دسی جاؤں گے کابل ڈاکٹر قدے بھی دعائی نہیں دبے گا پہلا ہوں تو ہنو پوچھو گا اے بماری تیرے باپو نو تانی سی تیرے کاروچ تیرے ماں نو نانکیاں اے بماری تانی سی میرے بھر گا سا ڈاکٹر نو گسے ہی ہو جو گا بھی بمار میں ہیں تو نانکیاں دی گل کردے ہیں کور ساتھ نام باپو تا مرے نو چاریس سال ہوگے دعائی تا میں مانگ دے تے تو باپو دی گل کردے ہیں نہیں کابل ڈاکٹر نہیں دعائی دے ہوگا پو تے نو پہلا ایک سرے نو کردے گا بلڈ ٹیسٹ کرا یورین ٹیسٹ کرا پھر آپاں کہہ سکنے ہیں ٹیسٹ آن دی کیلوڑ ہے میں داسرے ہیں میرا ٹٹ دکھتا ہے ٹیسٹ آن دی کیلوڑ ہے جب میں تو خود آن دے میرا گھوٹا دکھتا ہے ٹیسٹ دی کیلوڑ ہے نہیں نہیں اوہ نہیں دعائی دبے گا اوہ کیوں کرا ہوگا اوہ نے ویکھنا ہے روگ پیدا کتھوں ہویا ہے آج کے اکھوں سے اے جدی تھا نہیں ہیریٹیز تھا نہیں ہے خاندانی روگ تھا نہیں اے کھون دی گل ہے کہ یورن دی گل ہے کس چیز دی گل ہے اوہ ویکھو گا پیدا کتھوں ہویا ہے جس کر کے جانکاری ضروری ہے جدو پیدا ہوندہ پتہ لگ دے ہوئے نا روگ دے جڑدہ پھر ملیر کوٹڑے کسے دیاں پوڑیاں ہی راجی کر سکتی ہیں جے روگ دے جڑدہ پتہ نہیں لگیا سی ایم سی بھی ہاتھ بن دو گا آج کے اکھو ساتھ پی جی آئی بھی کہ دو گا نو کرنوں لے جو روگ دا پتہ ہوندہ تو ہنو ایک بینتی ہے اپنہ حسب تانہ بھی جانے ہیں تقریبا ساری کوئی ہو بچے ہونے ترمومیٹر نہیں تا گوڑیاں دا ڈبا سرانے پہ ہوندہ ہے آج کے اکھو ساتھ نام کوئی ہو بچے ہونے پر جدو تسی ہاؤسپٹل جاؤں تو ہنو پتہ ہونا چاہی دے نا میں روگی ہیں میں بیمار ہیں تاہی راجی ہوں گے نا خیمہ کر دے ہو یاد رکھے ہو جدو ست سنگت وچ آؤں یاد رکھے ہو میں پہ ہانک روگی ہیں آج کے اکھو ساتھ ساتھ نام سری وائی بھروہ میں نے بہت خطرناک روگ لگے ہوئے ہیں میں اچھے دوائی لےنا ہے راجی ہونا ہے جیتاں اپنے روگی بن کے آمانگے دوائی مل جو گے جی اپنے اپنے راجی سمجھ کے اچھے آئے پھر دوائی دی کی لوڑ پھر علاج دی لوڑ میں یہ پہنے سڑے نڑ واپر رہے ہیں سو وچوں ایک دو بندے سوچ کے اندے ہوگے مندر وچ مسجد وچ گردوارے وچ میں روگی ہیں وائی گروہ تو خدا آتوں میں دوائی لےنا ہے کہ گروہ گرنس شاہب نو چھوٹا کرنے بڑا کوئی نہیں جمیں ہیں سنسار روگی نام دارو میل لگے سچ بنا یہ بھی تُس ہی شینے بیٹھے ہو جدو تو اڑے اندر کوئی روگ پیدا ہونا ہے پہلا میل پیدا ہوگی جرہ سین پیدا ہونا سڑے اندر بھی جڑے روگ ہوئے نے پہلا میل پیدا ہوئی ہے وہ کہا دی چھوٹ دی کور دی گھج کے اکھو ساتھا میل لگ گئے سچ بنا یہ تھی سچ نہیں اُتھے میڑا ہی میڑا ہے اُتھے دکھے دکھنے تا گرشک پیارے ہو گروہ ارجن پادشاہ جی تیسرے پادشاہ گروہ امرداش مہارج بچن کردے نے ستریشنا دی جڑنوں لبو یہ پیدا کتھوں ہوئے ہیں جڑ لب بھی پھلاج بڑا سکھاڑا ہوندہ ہے یہ جڑنا لبے ہر روج اخوار پر ہوندے نے بیماری کوئی غور سی ٹیکہ کوئی غور لاتا تے ہو دی ڈیتھ ہوگی جڑنی لبھی اصل پتہ نہیں لگیا اپاں بھی ایسے خطرے بچے تُرے پھر دے ہیں اپنے آپنوں روگی سمجھیا نہیں روگی تا کی سمجھنے اپاں تا ہو رہاں دے ڈاکٹر ہیں اج کے اخو ساتھنا اپاں تا ہو رہاں نوں صدار نواز تے تُرے پھر دے ہیں اپنے آپنوں بمار منی ہی نہیں انہوں سے بتا ہے تو اڈے بچوں کوئی جاوے تے جاکے کبھے میں ڈاکٹر ہیں تے انہوں راجی کرنا ہے کی کھٹو گا تا اونوں ہتھ بننے میں روگی ہیں میں انہوں راجی کرنا ہے اپاں بھی ہتھ بننے ہیں گرو گرنس صاحب دے اگے کسی پیان کرو گاں دے بچ فرسے ہوئے ہیں سنو واہ گرو دے نام دی دعائی دے کر اسنان سمر پر بھی اپنا منتن پہے کرو گا ہن ترشنہ وڈہ روگے اے پیدا کدوں ہوئے ہیں اے دی جڑنوں فڑو جے علاج کرو گاں جڑ بھی ماراج گرو عمر داس بکش دے نے لیو چھوڑکی لگی ترشنہ دیکھو کیسے بچیں لیو چھوڑکی لگی ترشنہ وایا عمر ورتا ہے گرشک پیارے ہو کئی گرمک پیارے دارت کردنے ہیں کہ جدوں جانم لیا عجیب نے ترشنہ لگ گی ترشنہ نے لیو توڑ تھی لیو چھوڑکی لگی ترشنہ اے دا پہاوے ہو گیا کہ جڑی ترشنہ واہ گرو دے لیو تو وڈی ہے واہ گرو دے لیو کمجور ہے ترشنہ تکڑی ہے لیو چھوڑکی پہلا لیو ٹوٹی ترشنہ تاہاں لگی جے کہ ترشنہ لگی رہن دی پھر ترشنہ کچھے نیڑے اونی سی پھر تا سیب جا دے آگے ڈوڑے سی لڑکیاں دے پھر تے تھیلیاں پہیاں سی موراں دیا پھر تا بادشاہیاں دیاں کرشیاں پہیاں سی کیوں نہیں ترشنہ نیڑے آئی لیو نہیں ٹوٹی کیوں نہیں تبیدہ سیکھتے رہتے دی اگ نیڑے نہیں آئی کیونکہ لیو لگی ہوئی لیو تکڑی ہے ترشنہ چھوٹی ہے پہلا ساڑھی لیو ٹوٹی ترشنہ لگی جے لیو لگی رہن دی ترشنہ کتھے گرسک پہ آئے ہون سوال پیدا ہویاں بانی کہہ رہی ہے ماتا دے پیٹ وچھ لیو لگی ہوئی سی تے جانم لے لیاں لیو ٹوٹ گی لیو ٹوٹی تے ترشنہ لگی ترشنہ لگ گی مایا عمر بس پھر مایا دا حکم ورتنا شروع گیا عمر عرصہ حکم دا چوووی کنٹ ہے باپ دے حکم دی پروانی ماں دے حکم دے پروانی پراہ نو چھڑو استاد نو چھڑو رب دے حکم دا بھی ڈار نہیں حکم دا ڈار ہے تا مایا دا جدر نو حکم کر دی ہے چوووی کنٹے نٹھے پجے پہ تشی کہوں گے ملیر کھوڑ لے ستے پہنے یہ تا ستے پہنوں بھی جلندر کا موڑی پھر دی ہے یہ تا ستے پہنوں بھی لو دے انے چوڑے بجار لئی پھر دی ہے مایا عمر ورتایا ایسا حکم ہون سوال پیدا ہوئے ہیں کہ ماں دے پیٹویچ لیو لگیشی یہ جنم تو بعد کیوں ٹوٹ گی نکتہ ہے تو اڈے یاد رکھنوڑا باہر کے تے وائی گروہ نہیں مات گرب میں آپن سمرن دے تین تم راکھن آرے جیڑا ماں دے پیٹویچ اپنی یاد سمرن تینوں دندے انہیں باہر کیوں کھولے آتے تھوں باہر کیوں سمرن توڑ داتا یہ باہر وائی گروہ نہیں ہے بس گروہ گرانت صاحب دا نکتہ سمرن بڑھے سارے تحرم کہنے نے سارے تحرم گرانت ماندے نے جنہ چر بچہ پیٹویچے لیو لگی ہوئی ہے جنم لے لے آتے لیو ٹوٹ گئی کارن کی ہے بہت اہم کارن ہے بڑا سکشم کارن ہے کارن ہے ماندے پیٹویچ سر نیمہ سی سر نیمہ جنم لے لیا سر اچھا ہو گیا تے لیو ٹوٹ گئی اج کے اکھو سکنا لیو او دو ہی لگنی ہے جنہ چر سر نیمہ رکھیں گا ہوں میں نہیں آگے جد ہوں میں آگی تے لیو کچھے ہوں میں ناب ہے نال برود ہے دوے نابس ہے اکٹھائے ایسے کر کے ماں پرس سیس آسن کر دینے ترتی تے سر لتاں اوپر سیس آسن اٹھے لٹکنہ سر نیمہ رکھیں گا جتے سر نیمہ اس سار وچ بھی انا ماں پرسندی و لیو سرے تک لگی رہی ہے جنہ وچ ہوں میں نہیں آئی جنہ نے سر نیمہ بس سر نیمہ رکھیں گا ایسے کر کے بار بار بانی وچ حکم ہے سن کہ جدوں کسے بھی ترمستان تے جاویں گروہ پیر کو جاویں سنت بڑھ کے نہ جائیں سکھ بڑھ کے نہ جائیں سنگھ بڑھ کے نہ جائیں گیانی تہنی مولوی پندت بڑھ کے نہ جائیں راگی بڑھ کے نہ جائیں جے جانے تاں ہو ہو سگل کی رین کا آؤ ہمارے بہت دونگا شب دے سگل کی رین کا دو چار دینی سادو سنتان گروہ پیران دینی سب دے چرنان دی توڑ تاں آؤ میرے کو دو گلتہ خطرنا کے اپنی سمجھتے باہر ہے کہ میں پاپیاں دے بھی چرنان دی توڑ بڑھ ڈاکوان دے بھی چرنان دی توڑ بڑھ جنہ دا جیبن گر چکے آؤ نہیں دے چرنان دی توڑ بڑھ ہمارے آنڈی تاں بھڑھ دی اپنے کوڑ کٹا کری کتے رینی نہیں ہو سکتے ہو سکتے یہ جے گربانی دے بچار اکا نکتے دے چرنان دی توڑ بڑھ سکتے ہیں جے کتے اپنے اندر چاہتی مار لان کسےنو چور دیکھن توں پہلا کسےنو کسائی ویکھن توں پہلا کسے نوں ڈاکو دیکھن تو پہلا اپنے اندر ویک اندروں باہ جا جو گی کہ تیرے نو لاکھ درجے چنگا ہے اپنے اندر وہ دوں پتہ لگو سب تو مارا ہی میں سب تو نمانا ہی میں سب تو پاپی میں پر آپاں کدے ویکھے ہی نہیں اپنے اندر چاری جندگی تا پاپا نوں چڑے ہے ٹھیکے گوانڈیاں دے لائی جانے ہیں اپنے اندر گوڑیاں رشتہ دارانویں دے ہی جانے ہیں سیر اپنا دکھ دے گوڑیاں کسے نوں دے رہے ہیں اے گل بہت اوکھی ہے اے نوں گرو گرنس صاحب جی نے بچن کر دتا اے ہو من آر سی کوئی گرمک دیکھے اے کندہ تے لگے شیشے ہر روج ویکھ دے نے سانت بھی چور بھی سکھ بھی مول بھی بھی پندت بھی پر کوئی ورلا ہندے جیڑا من دے شیشے نوں دیکھ لگے اے تھے میرا چہرہ کے ہو جائے اے تھے میرا صروب کے ہو جائے تاہی گرو گرنس صاحب جی نے ایک کہڑا بچن کے ہے کہ سکھا جدو میرے کو ارداز کرنا میں نا تم ایک چیز بیکھیں دیکھو کیسا بچن ہے اے نہ بیکھیں پرشاد کے نیدہ لے آئے ہیں رمالہ کے ہو جائے لے آئے ہیں پیٹا کی لے آئے ہیں پھل لے آئے ہیں نہیں 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 ایک چیز بیکھیں اور تو پہلا تان گرو گرنس صاحب جی کہیں دے اپنا موں دیکھ کے آئیں آج کے آخو ساکھ کہڑے بچنے سنونے بھی اوکھیں تو انہوں سنونے بھی اوکھیں دو اے پاس سے مشکل جے میرے کوڑوں نے اپنا موں دیکھ کے آئے ہیں سنو گرو گرنس صاحب دا حکم کیا موں لے کیچے ارداس کیڑا موں لے کے میرے کوڑ ارداس کرنا ہے پاپ پن دوے ساکھی پاس وہ تیریاں کیتیاں کرتو تاں تھا میرے کوڑ پہلا پجیاں ہویاں ہیں آج کے آخو ساکھنا اپنا موں ویکھ میرے کوڑ اپنا موں ویکھنا آوکھا ہے خیما کرنا جڑا شیشے چھ میں بھی دیکھ دائیں تسی بھی اپنا نہیں ہے ایتا مٹی یاگ پون پانی پانچ تتاندہ بڑنیاں ہویا ہے آج کے آخو ساکھنا ایتا کوئی پتہ نہیں تیرا تیزا ساتھ ٹوٹ جانے ایتا موں اے شریر اپنا نہیں ہے اپن تن نہیں جانکو گرب جیدہ بہت مان کر دائیں تو شریر دا شری گرو گرنس صاحب کہیں دے تیرا نہیں ہے کیوں مانتا آسل موں ویکھنے اپنے مان دے شیشے بچ نگاہ مارو کرے جدن اتھے نگاہ مارلی کوئی پاپی دکھنے ہی نہیں کوئی چور دکھنے ہی نہیں کوئی تاڑوی دکھنے ہی نہیں کوئی نیچ دکھنے ہی نہیں اوڈن دکھو گا کہ سب تو نیچے میں آج کے آخو ساکھ اوڈن بنے گا سب کی رین ہو ہو سگل کی رین کہڑی شرط ہے ایتھے جعباں خاتر تو اڑے مونڈے کڑیاں پھر دینے فارم پر نہ پہندہ ہے عمر لکھنی پہندی ہے ویدیہ لکھنی پہندی ہے تیجربہ لکھنا پہندہ ہے کنے سالان دے شرطاں نہیں آنے نا فارم بچ اوہ شرطاں کمپلیٹ کرو تے اپلیکیشن داؤ سنوائی ہو سکتی ہے جی دا فارمیں انکمپلیٹ ہے شرطاں ہی پوریاں نہیں اوہ بھی فارم دے ایجوے کینے پڑنا ہے اوہ تے ردیدے ٹوکرے چھ گیروں گا میں نکمہ کر دے ہو ایتھے آندے ہیں گے ایتھے دیا شرطاں پوریاں نہیں کیتی ہیں گل بڑنی نہیں ہے ایتھے دا فارمیں کمپلیٹ نہیں کیتا ایتھے دا سنت بن کے آیا ہے حردیب سنگھ ایتھے دا گینی بن کے آیا ہے ایتھے دا سدار عمر سنگھ جلے دا پردان بن کے آیا ہے نہیں نہیں ایتھے دا کوئی سرپانچ بن کے آیا ہے ستھا باچک بن کے آیا ہے کی لوڑ ہے تو ہڈی تے میری یہ نو بہت تورے پھر دے اور کہتے تدھنو گابن سیم ہے چیتنا آبن اوہ تے اندر بیٹھا گا رہے ہیں تے پاؤن گا رہی ہے اوہ تے ترتی گا رہی ہے تے تی کروڑ دیو تے گا رہے ہیں تُو اپنے گاؤن نو چکی پھر دے ہیں تُو اپنی پد بھی نو چکی پھر دے ہیں جے تھے انہیں ایتھے دی شرط پوری کرو اوہ سنگتان دے چرنان دی میرے من توڑی سنگتان دے چرنان دی میرے من توڑی گو جا سنگتان دے چرنان دی میرے من توڑی سنگتان دے چرنان دی میرے من توڑی گو جا میرے من توڑی بڑ جا میرے من توڑی گو جا میرے من توڑی بڑ جا میرے من توڑی گو جا سنگتان دے چرنان دی میرے من توڑی سنگتان دے چرنان دی میرے من توڑی گو جا ساجن تیرے چرن کی گھوئے رہاں صد نانک شرن توہاری بے کھو صدا تان گرنانک دے پاسشن میں فارولہ آگیا صدگر گرنانک دے کہن دے بھائی گروہ میں تیرے چرنان دی توڑنی نہیں نہیں میں خدا دے رب دے چرنان دی توڑنی تیرے چاکران پاک آکھ جیڑے تیرے نوکر نے میں اونا دے چرنان دی توڑنی آج کے اکھو سا تیرے چاکران تیرے نوکر تیرے گولے میں توڑنان دے چرنان دی توڑنی لیو کدوں ٹوٹ دی ہے جدوں سر اوچہ ہوندہ ہے اپنے آپنوں وڈا کہ ہوندہ ہے بندہ تیرے فارموڑ لاغے بھی تو انہوں بینٹی کیتی ہونی ہے ہاں ملیر کوٹلہ شہر ہے تڑنی جی ملیر کوٹلے دی نگاہ وچ آنے ہیں تھوڑے جی اوچہ اوٹھنا ہوگی پھر میوسیبل کمیٹی دے پر دہان بنو سارا جانوں گا ملیر کوٹلہ کوئی ہے جی سنگرور جلے دی نگاہ وچ آنے تھوڑے جی ہور اوچے اٹھو ایم ایلے بنو تھوڑے جی وڈے بنو سارا جلہ جانوں گا جی پنجاب دی نگاہ وچ آنے پھر چنڈی گھڑ منیسٹر بنو تھوڑے جی ہور اوپر نو اٹھو جی ہندوستان دی نگاہ وچ آنے پارلی منٹ بچے کیونٹ میمبر بنو بجیر بنو ہندوستان دیکھو گا سنے آن پیارنا جی ہور اوچہ ہومیں گا وڈا ہومیں گا تینو جاگ دیکھو گا جی ہور نیمہ ہومیں گا تینو رب دیکھو گا جی ہور وڈا کھا ہومیں گا سنسار دی نگاہ وچ آمیں گا جی ہور چھوٹا کھا ہومیں گا نرنکار دی نگاہ وچ اے جاگ جی ہوں جی ہوں کوئی وڈا ہوندہ ہے نا انہوں صدکار دندہ ہے کون وڈا مایا وڈے آئی پر اے دار جتھے تُس ہی میٹھے ہو اے تھے آپس کو جو جانے نیچہ سو گنیاں سر تے برہم گینی کا تر پنج میں پاسشا جی نے بچن لکھے ہوئے برہم گینی ہے اوچتے اوچا اور برہم گینی کیتے ناؤگاج لنبے ہونے ہیں کیتے ستائی پھوٹ دے ہونے ہو اپنے برگیوں ہائٹ ہوندھی ہے پر دنیا دی جڑی ویدے ہے جدوں بھی تُس ہی اچائی مننی ہے تے اوپر نو مینوں گے نا ہائٹ ایلٹی چیوڈ اوپر نو مینی جان دی اوچائی خمیشہ اوپر نو مین دے آپ اے تھے فارمولہ اولٹ ہے برہم گینی دی اوچائی اوپر نو نہیں مینی گروہ ارجن پاسشن اے دے سکھ شیبک کنے نے دیاں کاراں کنی ہے دے دیرے کنے نو 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 کیوں اچتے اچا کہتا او دے ماننو مینیاں گروہ ارجن دیو جی نے مان اپنے ہے سب تے نیچہ ایچھے اوچائی اوپر نو نہیں مینوں دی ایچھے جنا تو نیمہ ہومیں گا او تیری نمان اوچائی بندی جاؤ گی مانے اپنے ہے سب تے نیچہ ایک گلہور یاد رکھے ہو آج دنیا دی ہر قوم من دی ہے گرنان کے سب توں اوچھے سب توں بڑھے کوئی کٹڑ وادی منے نہ منے کارکار بابا پوجی ہے ہندو مسلمان جو آئی جتھے جائیے جگت وچھے بابے باج نہ کھالی جائیے لے دے وچھے ایک جگہ ہے کہ جتھو انہوں سما ملے جاندے اوچھے ساڑی شرکار سڑک بنا رہی سی پاڑی لاکہ ہے برفے برف جتھو سڑک بنا ہوں دے جاندے سی ایک بہت وڑی سلا پتھر آ گیا ایک کم کرنوارے برود پا کے انہوں وہ ڈاؤن لگے کہ سڑک دی جگہ بنائی وہ آرے دارے دے لدا کی لے ہی لوگ ہتھ بن کے کھڑ گئے کہندے اس پتھر نو نہ توڑے وہ انجنیر نے پچھے اگل کیے کہندے اس پتھر تے خدا بیٹھے آسی وہ کہندے کھڑا آئے تھے کمیں آ گیا کہندے تھنگر نانک دا پتھر ہے تھے بیٹھے سیا کہندے توڑے کو شبوت کی ہے انجنیر دی رپورٹ ہے کسے بندے دی نہیں جیڑا چیف انجنیر سی ہوتھے انہیں آپ پرپورٹ داتی ہے کہندے توڑے کو شبوت کی ہے کہندے آجا دکھائیے شبوت اور پہاڑ بچ لے گے شریگر نانک دا پہاڑ بچ بہتو بنیا باشریر دا پورے دے پورے مارج پہاڑ بچ کھڑے نیاج جا کے دیکھ لے وہ کہندے کہ کدھوں بڑے ہو اے وہ راستہ ہے جدھوں صدہ نو جتکے مارج ہیٹھ اترے ہیں اتھے حسن عبدال وچ پیر جی نے بلی پیر گندہ ہری نے پتھر گے رہے آسی لے دے وچ صدہ نے پہاڑ گے رہے آسی گرنانک دے ہوتے اے نو جیوندہ واپس نہیں جان دے نو اے تھے مارج کھڑے رہے مارج گرسک پیارے انہ نے خوشی منائی کہ دب گیا پہاڑ بچ چلو دسی ایسی جتلے آنانک نو ماردتا جدھوں کوڑ آئے صدگر سابت صورت باہر نکڑے آئے اے ایسی کھڑے آئے اوہ اسے طرح بوت ماردہ کھڑا آئے اوہ سڑک بناؤنی چڑکے بھنگ پہاڑتا سرکار نے جتھے جائیے جکتہ بچ اینی ہو چاہی اینی بڑے آئی گرنانک دی پر نگتہ یاد رکھے ہو اینہ بابا نانک اوچیا نیسی جنہ انہیں اپنے آپنے نیمہ گنیاں جنہیں نمرتہ جنہیں اپنے آپنے بابے نانکنے چھوٹا گنیاں دنیا چھو کوئی آیا ہی نہیں اوہ دی اوہ نمرتہ ہی چھوٹا پن ہی ایتھے پوچھ گیا کہ سب تے وڈا ستگرنا اوہ وڈی آئی اوہ دی نمرتہ دے لیچے کیوں ٹوٹ دی ہے لیو سر اوچا ہو گئے ماندے پیٹ وچھ سر نیمہ سی سواس سواس لیو لگی ہوئی سی ایتھے بھی جے لیو لونی ہے پریمیوں اپنے آپ دی خون میں میں اس سر نو نیمہ رکھو سر دی جائے آپ گلوائے کتھوں پیدا ہوئے آتریشنان دا روگ ہوں میں آگی سر اوچھا ہو گئے اے دو چیزیں کٹھیاں نہیں رہنی ہیں جی گرو گرنس صاحب جی دادے آن کرو تو رب نے کتے نہیں لکھے ہمیں ڈاکوں کوڑ نہیں رہنی دا رب نے کتے نہیں لکھے ہمیں کسائیاں کوڑ نہیں رہنی دا رب نے کتے نہیں لکھے ہمیں پیلاں کوڑ نہیں رہنی دا نہیں نہیں رب نے تو کتے بھی نہیں لکھے ہمیں سوراں کوڑ نہیں رہنی دا چیٹی تے کنچر اصطولہ سب پر کرپا درست خود سب بچ بھی بیٹھا ہے گدے بچ بھی جوت بیٹھی ہے پر ایک چیز تو منکر ہو گئے پرماتمہ میں کچھے نہیں رہن دا جتے ہوں میں ہندی ہے ہوں میں ناوے نال برو دخے دوے ناوے بسا ہے اکٹھا تو شیعنے بیٹھے ہوں پن سا دن تو ہڈے چرنچ رہنے ہیں میں نو دس دے ہوں کہ تے ہور جگہ رب نے کہہ بے میں ہوتے رہن دا میں ہوتے کوڑ نہیں جاندہ کتے بھی نہیں ملوگا ایک جگہ ہے جتے رب نیڑے نہیں جاندہ جتے ہوں میں دا رو گئے اوٹھے وائی گروہ نہیں نیڑے جاندہ تے نیڑے بھی انہیں دو پر آپ لڑ پہنے تے جدے ہو کے ملے کوٹڑے رہی جانگے کرونڈ لینگے کوٹھی جدی پہلنگے پر وائی گروہ دا ہوں میں ناوے ایسا برو دے جتے ہوں میں ہو بے اس شہر چے نہیں رہن دا دو اے نا بس ہے ایک ٹھائے ہوں میں وچھ سیوہ نہ ہو وی تا مانے بیر تھا سب تو وڈا روگ کرشنہ لگیا کدوں جنمتوں بعد کیوں لگیا سر اوچہ ہو گئے میں آگی پیٹ وچھ میں نہیں سی پیٹ وچھ تو ہی تو سی بس تو لیو چھٹکی لگی کرشنہ مایا عمر ورتا ہے چل پہا حکم مایا چار شفیرے ایسے دا حکم کڑی سی پھر دے سنو گرسک پیارے ہو بہت خطرناک روگ کہ جیوں جیوں اے ود دا ہے موت پھل دی ہے اجکے اکھو سا کوئی ہو روگ ود دے گا موت یاد آوے گی میرا انت آگیا اے ترشنہ ود دی ہے مرن منو بس سا اے تھویں بچن تو اٹھنر کل نو کیونکہ اجکی میں چودہ تریق نویں دلی اترے ہیں تنیں دن ہوئے نہیں گرسک پیارے ہو اے ٹی سیری جوارے لے کے بھی میں نوئے رپورٹ تو اے ہی آئے ہیں انہوں دے وڈے مالک نے درشن کمار جی بہت پیار صدکار کر دے نے میں تھائی تریق تک اے تھے رہنا ہے پنجاب بچے انہوں دے ساری ٹیم اے تھے رہنے ہیں دندی بھی ریکارڈنگ چل رہی ہے رادی بھی چل رہی ہے بہت پریم صدکار کر دے نے بچارے اہنا عملہ پھیلا گھڑیاں لے کے دلیتوں پہ جیانا نے جس کر کے خاص ریکارڈنگ تو اڈیش دیوانہ دے بچے جیڑے اہم روگ سنو لگے ہوئے نے کرونک ڈیسیجز سنو لگیاں ہوئے ہیں وہ دونے ایک تریشنہ ایک ہوم ہے بس تشیتے میں جدوں بھی ایتھے آؤ ارداس کرنی ہے بھائی گروہ اے نا دی دعائی دے دے پھر ساڑے سدگر جڑی دعائی بکش دے نے جتوں ہاں رم کیتے پڑھ لو کارشنان شمر پربی اپنا منتن بھائی اروگا بشنان شمر پربی اپنا منتن بھائی اروگا مانتن بھائی اروگا مانتن بھائی اروگا مانتن بھائی اروگا دی مانتن بھائی اروگا دی مانتن بھائی اروگا دی مانتن بھائی اروگا دن بھائی اروگا دن بھائی اروگا دی مانتن بھائی اروگا دن 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 بھائی اروگ موسیقی